مَا خَالِقِ الْأَرْضِ وَالْسَّمَا مَا اِمْ زُنُوِ وَالْخَطَى سِدْ لَاِ الْمَقْنُونَ دُرِ لَاِ الْمَقْنُونَ عَالَمِ مَا قَانَ وَمَا يَكُونَ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِنُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ وَنُمِنُ بِهِ وَنَتَوَقَّلُوا عَلَيْهِ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ شُّرُورِ انفُس掄 وَمِن سَيَّاتِ عَامَالِنَا مَئَادِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّلَهُ وَمَئِا يُدْلِلُوا فَلَا حَدِي اللَّهُ لَا دِدَ لَهُ وَلَا نِدَ لَهُ وَلَا حَدْتَ لَهُ وَلَا جَوَابَ لَهُ وَلَا مَلَى تَجَلَ وَسْتَا سَوُبَا لَيْتَ لَهُ وَلَا جَسِيمَ travail اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 حضرت عباد ہے صدارت کرنے والا آمینہ کا لال ہے اور سننے والا ندیجہ بلال ہے دارے رسول اللہ دارے تحقیق دارے حدرین دارے حق نبوہ دارے حق نبوہ لبیئے یارسل اللہ اور صحابہ بھی کتنی ہے تیرہزار صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے آقا کا تدار ہو رہا ہے حضرت عباد رضی اللہ حضرت عباد کے چچا کہتے ہیں یارسول اللہ کیا کہتے ہیں یارسول اللہ کا نعرہ آج کی پیدا بار نہیں ہے یہ تو مصطفیٰ کے صحابہ کا نعرہ ہے اور یارسول اللہ پہلے صحابہ کیا لیکن حضرت عباد کا چچا حضرت عباد کو بتیجہ کہہ لیتا ہے لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا تَجَرُ لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَعْرِ بَادِكُمْ لِبَادِنَا تَحْبَدَا مَالَكُمْ وَانْتُمْ لَا تَشْرُونَ کہ میرے نبی کو ایسے نہ بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو اب ہاتھ ہو گئے انسان اب بھی کہتے ہیں یارسول اللہ رسول اللہ کے چچا بھی کہتے ہیں یارسول اللہ بلکہ انہیں محفرماتے ہیں اگر حضور کے مالدین زندہ ہوتے وہ آپ کو بیٹا کہہ کے نہ بکاتے وہ بھی یارسول اللہ یارسول اللہ کہتے ہیں بات چچا کہتے ہیں یارسول اللہ میں آج آپ کو آپ کی ناف سنانا چاہتا ہوں تو میرے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو اجازہ دی تو حضرت عباس نے حضور کی ناف سنائی اس ناف کا ایک شیر سناتا ہوں سارا مضالہ لو جائے گا کبھی صاحبہ نے بھی مراد من آیا حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسلم لو فکر آقا ایک اب آپ کا ملاد ہوا تھا تو آپ کے نور سے اس حق بھی جگمگا ہوتی آپ کے نور سے ساری زمین بھی جگمگا ہوتی اب میرے آقا نے جب اپنے چچا کی زبان سے اپنا ملاد سنانا تو میرے نبی نے اپنے چچا کو دعا دی اے اللہ میرے چچا کی زبان کو سلامت رکھنا چچا کے دانتوں کی مور کو نہ توڑنا تو آپ میرے نبی کے غلاموں جو حضور کا ذکر کریں نبی کا ملاد منائے اے اللہ اس کی زبان کو سلامت رکھنا تو مجھے کہنے دونا سجلے سرکار کی معفل کو سجانے والے میرے آقا کا ملاد اے اللہ اے اللہ مل کے بولیے میرے آقا کا ملاد حضورات اکرامی قدر آقا کے ملاد کی معفل ہے اور میں نے جو آیت قریمہ آپ کے سامنے پڑینا حضورات اکرامی قدر میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ پہلی دفعہ آپ نے کسی جلسے میں یہ عنوان سے سنی ہوگی لیکن اس آیت کو کم پڑھا جاتا ہے لیکن آئیے ذرا اس آیت کے زمن میں میں کملی والے آقا کیا زمن کے چند بھول آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ نے قرآن میں نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اولائک اللہذین حضا اللہ فبہوداہ مکتدے فرمایے یہ جو نبی ہیں نا ان نبیوں کو ہم نے ہدایت دی ہے اے موسکہ صاحب فبہوداہ مکتدے ان تمام نبیوں کی ہدایت کی پہلی کرنا عمام فضر الدین رازی کہتے ہیں یہ آیت مجاتی ہے اللہ نے ہر نبی کو جو جو کمال جو جو اخلاق عطا فرمائے ہیں رب یاد کو کہتا ہے مامور سارے نبیوں کے عصاف بھی جمع کر لو اور سارے نبیوں کے اخلاق بھی جمع کر لو سبحان اللہ سبحان اللہ اب نبیوں کو اللہ نے جو جو اخلاق جو جو کمالات جو جو عصاف عطا فرمائے وہ سارے عصاف میرے اور آپ کے آنکہ کی ذات میں جمع ہو گئے اس نے یوسو دمیں عصاف یدے بیتہ داری آنچے خوبا ہما دارا تو تنہا داری توجہو انہا درہ آئیے درہ درہتے آدم علیہ السلام سے چلو کرتے ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا اَقُلَّهَا چتنی دنیا میں چیزیں بننی ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام بتا دیا کتنے ہر سالوں کے بعد کمپیوٹر بنائے نا آج ہم میں سے بھی ہر بندے کو کمپیوٹر کے آرے سے کا نہیں پتا عمر بھائی کو پتا ہر بندے کو نہیں پتا کمپیوٹر کے ایک ایک قصے کے بارے میں لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ نے کمپیوٹر کے ایک ایک پرزے کے بارے میں بھی بتا دیا اب تر آگے چلیے حضراتِ قرآنی قدر یہ سونس سسٹم ہے حضراتِ قرآنی قدر آج ہم لوگوں میں سے ہر بندے کو اس سسٹم کا مکمل نہیں پتا لیکن چلانے والے حضرت کو پتا ہے ایک ایک بٹن کے بارے میں علم ہے انہیں تو آج پتا چلا ہے اللہ نے بابا آدم کو ہزاروں سال پہلے بتا دیا اب یہ آپ سنتے رہے جائے سرہ تھوڑی سی گہرائی میں چلیے صرف یہ نہیں اللہ نے کمپیوٹر ایکٹم ہر چیز کے بارے میں چمل سے لے کر بڑی سے بڑی جائے کے بارے میں آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام بتا دیا تھا بلکہ حضراتِ قرآنی قدر دنیا میں ناؤناک زبانِ عامی ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر زبان کا علم اتا فرمایا اب یہ قرآن بتا رہا ہے کیونکہ علم آدم الاسما اسما کے اوپر جو علم نام ہے یہ علم نام اس سے گراہ کیا ہے تمام چیزوں کے نام اللہ نے حضرتِ آدم کو بتائے اب بہت بڑا کمال اللہ کے نبی حضرتِ آدم کا ہے اللہ نے انہیں اسما کا علم اتا کیا لیکن اوہ درہ سنجباری میرے اور آپ کے عقا کیا بھی ہے اللہ یہ نہیں کہتا معمول ہم نے تمہیں چیزوں کے نام بتا رہے ہیں اللہ کہتا علم آدم قرآن اے یار جو تُو نے یارتا تھا ہم نے تمہیں بتا دیا ہے آسماء کا علم ہے یہاں ذاتِ الٰہی کا بھی علم ہے اور صفاتِ الٰہی کا بھی علم ہے کہ معمول تمہیں اپنی ذات کا بھی علم اتا کر دیا اور تمہیں اپنی صفات کا بھی علم اتا کر دیا آپ کو ایک بات پڑیں موزے کی بتا ہوں آج لوگ ہیں حضورﷺ کے علم کو اپنی عقل کے پیمانے پر مابتے ہیں اور کہنا شروع کر دیا جہاں وہ علم ملا وہ نہ ملا یہ علم دیا اللہ نے وہ علم نہ دیا یہ مختیار دیا وہ نہ دیا میں آپ کو انشاءاللہ سادہ سے لفظوں میں بات سمجھوں گا کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے گا حضرت اقرامی قدر علمہ جوید اقبال صاحب نے علم حاصل کیا توجہ در مفتی عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس میں آپ لوگوں سے نوچوں ان کے پاس کتنا علم ہے آپ بندوں کو نہیں پتا مفتی صاحب علیہ رحمہ قلم کی حاد کیا تھی نہ مجھے پتا نہ انہیں پتا حضرت اقرامی قدر توجہ درہا فرمائیا کیونکہ آپ نے پڑا سیدی و مرشدی حضورﷺ اور ان کا علم کتنا سا نہیں پتا کیونکہ انہیں نے پڑا صدر الرحباز الخادیات میگو دین مران آبادی کے پاس ان کا علم کتنا سا مجھے اور آپ کو نہیں پتا کیونکہ انہیں بیلی کہتا علاج امام آل سنت امام آل رضا نے پڑایا ہے آگے چلیئے امام ابو یوسف کو پڑایا امام ابو حنیفہ نہیں پڑا ہمیں نہیں پتا امام ابو یوسف کا علم کتنا ہے امام اعظم ابو علیفہ کو پڑھایا امام جعفر صادق نے ہمیں نہیں پتا امام اعظم کا علم کتنا ہے امام جعفر صادق کو پڑھایا امام باکر نے انہیں پڑھایا امام جہنوڑا بدی میں انہیں پڑھایا امام حسین امام حسین کو پڑھایا علی نے علی کو پڑھایا نبی نے ہمیں نہیں پتا لی کا علم کتنا ہے تو یار نبی کا کیا کہنا جس نے پڑھایا ہی خدا نے تو جسے زیاء علمت پڑھائیں اگرات اگرامی قدر ہمیں نہیں پتا اس کا علم کتنا ہے تو یارو جسے کائنات کا خالق و مالک کو آئے اس رب کے بارے رب پرہنے والا محبوب کو اور اللہ کیا کہتا ہے رحمان و علم القرآن رحمان نے اپنے مابو کو قرآن سکھایا اب آپ کہیں جبریل جبریل نے سکھایا نہیں ہے بلا جملہ سننا جبریل کا کام قرآن لانا ہے لانے والا جبریل ہے سمجھانے والا رب جلیل ہے بات بندے کہتے ہیں کہ حضور کو علمیں گیا ملا تو صحیح لیکن کلی نہیں ملا جسی ملا ہے یہ بھی میں آپ کو مسئلہ سمجھا دوں گا جو کہتے ہیں جزی ملو ٹھیک کہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں جزی کا پتہ نہیں جزی ہوتا کیا ہے کلی ہوتا کیا ہے ایک چیز ایک وقت میں کلی ہوتی ہے دوسرے وقت میں وہ چیز جزی ہو جاتی ہے اب میں اس کی وضعات کروں یہ مسجد کی دیوار آپ کو نظر آلی ہے کبلے والی دیوار کیا یہ پوری مسجد ہے یا مسجد کا جز ہے مسجد کا جز ہے نا بڑی توجہ سے بہت سب ارز کروں گا انشاءاللہ سمجھ آئے گی یہ ہے جز جز اور مسجد ہے کل وجوہ نظر آلی ہے اب مسجد کا ہم نے موازنہ کیا دیوار کے ساتھ تو دیوار جز بن گی مسجد کل بن گی اب اس کل مسجد کا موازنہ کرو دیدر شریف اس گاؤں کے ساتھ تو یہ مسجد جز ہو جائے گی اور پورا گاؤں کیا ہو جائے گا کل ہو جائے گا اب مجھے بتائیے کہ آپ دیدر شریف یہ زلہ ہے نہیں یہ گاؤں ہے نا زلہ ہے گجرات اب گجرات کل ہو گیا اور یہ گاؤں اس کا جز ہو گیا تھوڑی دیر پہلے مسجد کے مقابلے میں کل تھا اب گجرات کے مقابلے میں یہ گاؤں جز ہو گیا ہے اب گجرات کا تقابل کرو صبح پنجاب کے ساتھ تو پنجاب ہو جائے گا کل اور گجرات اس کا جز ہو جائے گا اب پنجاب کا تقابل کرو ملک پاکستان کے ساتھ تو پنجاب جز ہو جائے گا اور پاکستان اس کا کل ہو جائے گا اب پاکستان کا موادنہ کرو ساری زمین کے ساتھ تو زمین کل ہو جائے گی پاکستان اس کا جز ہو جائے گا اب زمین کا موادنہ کرو پوری کائنات کے ساتھ تو کائنات کل ہو جائے گی زمین اس کی جگہ ہو جائے گی اب ایک چیز جزی بھی ہوتی ہے کلی بھی ہوتی ہے مت مقابل بدل جائے تو جزی ہو جاتی ہے وہ ایک چیز مت مقابل بدل جائے تو کل ہی ہدایا کرتی ہے میرے آقا کا علم چوسی بھی ہے کل ہی بھی ہے کیا مطلب ہے جب مصطفیٰ کا علم مخلوق کے مقابلے میں ہوگا تو کل ہی ہوگا جب رنب کے علم کے مقابلے میں ہوگا تو چوسی ہوگا اللہ حقیق اللہ حقیق نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تائدارِ ختمِ نبو مقابل شاہِ مصطفیٰ تو مخلوق کے مقابلے میں جز کل ہی ہے رب کے مقابلے میں جز ہی ہے آلہ حضرت مجدد دین و ملت امام شاہ حمد رضا فادل بریلی یہ وہ بریلی کا تاجدار ہے بڑی محبت سے بات ترز کروں کہ ایک بندے نے حضور فلائن نواب ہے اس نواب کی کوئی منقبت لکھے نا تو وہ بڑے پیسے دیتے ہیں اور آپ کو اللہ نے اتنا کمال یہ ہے شاعریت عطا کی ہے علم عطا کی ہے آپ بھی اس کی کوئی منقبت لکھو تو آپ کو تو وہ زمین دے دے گا جائدار دے دے گا آلہ حضرت نے بات کو سنگیے ایک شیر لکھا کوئی شیر آپ بھی سنو آپ کا سینہ ٹھنڈ ہو جائے آپ نے کہا کروں مدھے آلِ گول رضا پڑے اس بنا میں میری بنا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دی پارہ اگنا کروں مدھے آلِ دول رضا اور نہ دولت مندوں کی مدہ کروں پڑے اس بنا میں میری بنا میں گدا ہوں اپنے قریب کا آپ ہی جتنے آئے ہیں ہم میرے ساتھ ہم سارے اس قریب کے گدا گر ہیں کہا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دی پارہ اگنا نہیں روٹی کے چند پکڑوں پہ میرا دین بھک جائے یہ نہیں ہو سکتا میں تو مدینہ کے سلطان کا گداگر ہوں میں مانگوں گا تو دھر مصطفیٰ سے مانگوں گا کیونکہ رب نے مصطفیٰ کو کوسر کا مالک بنایا کرومت پہ آلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں بریلی کے تاجدار گئے مکہ شریف دو مولوی یہاں سے پہنچ گئے انہوں نے کہا یہ جو بریلی سے آیا ہے آمد رضا اس کا عقیدہ علمِ غیب کے بارے میں شرکی عقیدہ ہے یہ خدا کے علم کو اور نبی کے علم کو یہ جیسا کہتا ہے نعوذ بللہ امام العرمین اپنے علماء کو لے کے آلِ حضرت کے پاس آگئے تھا انہوں نے کہا آمد رضا تر عقیدہ بیان تو کرتے رہے عمِ غیب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آل حضرت نے جو جواب دیا ہو ذرا سنیے آپ نے کہا میرا عقیدہ ہے کہ دنیا کے سارے لوگوں کا علم اکٹھا کرو اور نبیوں کے علم کے ساتھ موازنہ کرو تو سارے دنیا کے لوگوں کا علم کترہ نبیوں کا علم سمندر اور نبیوں کے لوگوں کا مستویٰ کے ذات موازنہ کرو تو سارے نبیوں کا علم کترہ ہوگا آمد رضا کے لال کا علم سمندر آپ نے کہا تھا اگر حضور کے علم کا اللہ کے علم کے ساتھ موازنہ کرو نہ ہونا تو اللہ کے علم کے مقابلے میں حضور کا علم ہو جائے گا کترہ اور اللہ کا علم سمندر بھی نہیں ہوگا کیونکہ سمندر کی پھر بھی کوئی نہ کوئی ہاتھ ہوتی ہے اللہ کا علم کی کوئی ہاتھ نہیں اب بات مکمل نہیں انہوں نے کہا آمد رضا درہ دلائل بیان کر دینا آپ نے کہا زبانی بیان کروں یا لکھ کر دوں انہوں نے کہا دلائل ہمیں لکھ کر دے دو ایک سو چھ درجے کا بغار تالہ دلو تقریبا لکھنے بیٹھے آٹھ تنٹوں میں بوری کتاب دولت المقیہ بالمات دلغیبیہ لکھ کر اللہ بھائی حرمین کو دی اب انہوں نے کتاب کو پڑا انہوں نے کہا آحمد رضا ایک بات تو بتا یہ جب تیرے پاس آئے تھے حدیث کی کوئی کتاب تیرے پاس نہ دی نہ محاری نہ مسلم نہ تریندین ابن ماجہ نہ مودع کوئی کتاب نہ دی یہ بتا اتنی حدیثیں کہاں سے لکھتا رہا ہے اللہ حضرت نے کہا کیا پوچھتے ہو آقا لکھواتے رہے آحمد رضا لکھتا رہا کامل کامل شریف میں بیٹھا تھا میں نے کیا دیکھا سامنے سے حضور آرہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دائیں طرف مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اور حضور کے دائیں طرف حضرت سیدنا غوث آزم عبدالقادر جی لانی ہے میں آگے پڑا حضور کے قدم جو میں نبی پاک کی زباہ حرکت میں آئی آتا حدیثیں بولتے ہیں اور حضور کا احمد رضا حدیثیں لکھتا ہے تو آتا حضور کہتے ہیں سرے ہرچ پہ ہے تیری گزر دلے فرچ پہ ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شہ نہیں وہ جو تجھ پہ آیاں نہیں اور آگے آل حضرت نے اور کمال کر دیا آپ رمتے ہیں کیا کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود اور میں سب سے برا غیب اللہ کی ذات ہے جب اللہ نے اپنی ذات کملی والے سے نہیں چھپائی تو اور کوئی غیب کیسے چھپائے سبحان اللہ نلائے لکبیر اللہ نلائے لیسال یاد سبحان اللہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مَا بُو جو تُو نہیں جانتا تھا مَا کَانْ کَبھی علم تمہیں عطا کر دیا مَا یَقُونَ کَبھی علم عطا کر دیا صرف ایک روایت عرض کروں تھوڑا سا اور سادہ کر دوں میرے آقا حجرت کے لیے جا رہے تھے علی المرتضاء شیرِ خدا کو میرے نبی نے اپنے بستر پر لٹایا تاجدارِ صداقت کو سادھ لیا ایک جو ملہ بولوں سبحان اللہ اور ایسے سیدوں نا جو آپ کی عقیدے کو رائے راست پر رکھے تو آپ کو بھی سلام نبی سلام بستر پر لٹایا شیرِ خدا کو سادھ علیہ ابوبکر کو علی نبی کے کیا لگتے ہیں داماد اور صدیقی اکمر نبی پاک کے کیا لگتے ہیں سسر جو داماد ہوتا ہے وہ شدکت کے لائق ہوتا ہے جو سسر ہوتا ہے وہ اکرام کے لائق ہوتا ہے نبی کی عطا تو دیکھو جو شدکت کے لائق تھا نبی نے اسے بستر ہوتا کر دیا جو اکرام کے لائق تھا نبی نے اسے بستر ہوتا کر دیا شدکت کرنی ہے اسے میرے آقا نے بستر ہوتا کر دیا علی اور مرتضیات سے پوچھا کہ علی یہ بتائیں اس رات نبی کے بستر پہ نید آگئی تھی علی فرماتے ہیں مجھے کبھی اتنی چین کی نید نہیں آئی کتنے نبی کے بستر پہ آئی ہے کہا علی وہ کیسے فرمایا علی رات کو سوتا تھا مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ صبح نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی فرمایا آج مجھے پتہ تھا صبح نصیب ہوگی کہا وہ کیسے کہا مصطفیٰ نے برمایا تھا علی امانتے لوٹا کے میرے پاس مدینہ آ جانا میں نے کہا امانتے جب تک لوٹاؤں گا نہیں نبی کے پاس جاؤں گا نہیں موت کیسے آ سکتی ہے ایک ایک بات میں ارپیز کر دی ہجرت کی رات دو طرح کی امانتیں ایک امانتیں ہیں مصطفیٰ کی ایک امانت ہے خدا کی اجرت کی رات دو طرح کی امانتیں ہیں ایک امانت ہے مصطفیٰ کی جو مصطفیٰ کے بعد لوگوں کا امانت تھا وہ امانت گویا مصطفیٰ کی ہے اور ایک امانت خدا کی ہے اب مصطفیٰ کے بعد جو امانتیں ہیں وہ سننا چامنی زیورا کہیں اور جو رب کی امانت ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے ہمیں اس سے بھی پیار ہے جس نے نبیر کی امانتوں سے پیار کیا ہمیں اس سے بھی پیار ہے جس نے اللہ کی امانت بھی حفاظت کی ہے توجہ کرنا علی کے ذنہ میں مصطفیٰ کی امانت کی حفاظت ہے اور صدی کے ذنہ میں رد کی امانت کی حفاظت ہے اب ہم بھی عزتوں ہمارے جو مصطفیٰ کی امانت کی حفاظت کر رہے ہیں اور جو اللہ کی امانت کی حفاظت کر رہے ہیں امیل صدیق کا بھی احترام ہمارے قلوں میں ہے خدا کی قسم جو علی سے پیار کرے ہیں ابو بکر سے بودھ رکھیں وہ مومن نہیں ہو چکتا ابو بکر سے پیار کرنے والا علی سے بودھ رکھیں مومن وہ بھی نہیں ہے الحمدللہ ہم سنیوں کے ہاتھوں میں تامن ساپا ہے نحسینے میں محبت ہے آلے پیت سرکار کیامت ہمارے دون آرے ایک نعر ہے نگر نگر گلی علی علی اور ایک نعر ہے گلی گلی نگر نگر ابو بکر سنی ہے نا ہم سب سے پیار کرنے والے ہیں صحابہ سے بھی پیار کرنے والے صحابہ کے بھی غلام اور ایک بات یاد رکھنا نبی پا کے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی عقیدہ خراب نہ کرنا اور نبی کے گھر والوں میں سے بھی کسی ایک کے بارے میں عقیدہ خراب نہ کرنا ہمیں نبی کے سارے گھر والوں کے بھی غلام ہیں ہم رسول اللہ کے ایک ایک صحابی کے غلام ہیں سبحانہ صاحب ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی اور یہ بات بھی آج ہے آپ کو کنفرم کر دوں یہ نعرہ نہیں ہے ہر صحابی نبی بھی جنتی اور حضور کے گھر والے بھی جتنے وہ سارے جنتی ہیں یہ نعرہ نہیں ہے یہ قرآن کی آیت کا کرجمہ ہے کبلہ شاہ صاحب بیٹے علماء بیٹے ہیں میں سب کے ناموں سے دواقف نہیں محبت والے بیٹےوں میں ایک بات کرتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا فرمایا جو مکہ سے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے بعد والے کون جیسے نہیں لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا فرمایا لیکن جتنے ہیں اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے اور مفسرین فرما جائے ہیں حسنہ سے مراد جنت ہے قرآن بتا رہا ہے فتح مکہ سے پہلے والے بھی جنتی ہیں فتح مکہ سے بعد والے بھی جنتی ہیں یہاں پر کوئی اور فرق نہیں ہے سارے صحبی ہیں اور سارے کے سارے جنتی ہیں اب میں ارد کر آتا نبی نے علی المرتضاء کو بسر پر لٹایا ابو بکر کے ساتھ چند کے حضور گئے سراغہ بن مالک ابو جار میں کہا تھا نا کہ جو محمد مصطفیٰ کو پکڑ کے لائے گا نا میں سو اوڑ دوں گا سراغہ بن مالک کے دل میں خیال آیا مصطفیٰ کو پکڑنے کا حضور کے پیچھے چل پڑا میرے نبی پاک کی بارگاہ میں تاجدار صداقت نیرد کی حضور وہ سراغہ آ رہا ہے میرے نبی نے مڑ کے یوں دیکھا اب وہ کیفیت نہیں ہم بیان کر سکتے بس مڑ کے مصطفیٰ نے دیکھا تو سراغہ کا گوڑا زمین میں دنز گیا سراغہ معافی مانگتا ہے گوڑا باہر آ گیا نیت پھر خرام ہوئی تو سراغہ پھر زمین میں دنز گیا آج ہمارا بھی یہ معمول یہ ہے کہ جب مشکل گزر جائے بلا دیتے اللہ رسول کو سب کی بات نہیں کر رہا یہ جب دوہزار پانچ میں زلزل آیا تو اس وقت گجرات باریو المسجد میں جمعہ کا خطبہ اور فجر کی نماز کے بعد وہاں آدھا گھنٹہ تکی بردر سے قرآن دیتا تھا سہری سے پہلے کا وقت ہے آواز آئی شور کی تو میں نے کہا کاری صاحب یہ کیا ماجرہ ہے کاری صاحب نیچے گئے تو دیکھا تو مسجد مردوں اور عورتوں سے پری ہوئی ہے ہر ایک نے ہاتھ میں تصویح پکڑی ہے عورتوں نے بھی پکڑی ہے مردوں نے بھی پکڑی ہے میں نے کہا کاری صاحب یہ کیا ماجرہ ہے انہوں نے کہا ابھی گاڑی پہ گورنمنٹ نے اعلان کروایا ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ دوبارہ زلزلے کے جھٹکے آنے کا امکان ہے تو کہتے ہیں کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے تو سارے بندے باہر نکل کے تصویح پڑھ رہے تھوڑی دیر گزری وہ وقت گزر گیا فجر کی نماز کا وقت ہوا جو پکے نمازی تھے نا صرف وہ رہ گئے باقی سارے تصویح لے کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے وجہ کیا ہے کہ وہ مسیبت کا وقت ڈل گیا آج ہمارا حالیت ہے مسیبت کا وقت ہوتا ہے ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتے رہے وقت اٹھا جاتا ہے گناہ دیا جاتا ہے لیکن آؤ میرے نبی پاک کے گناہ یہ یہ ہے اب صحیح ہو جاتی ہے لیکن کیونکہ گوڑا باہر آتا ہے تو پھر نیت خراب جب تیسری دفعہ گوڑا باہر آیا تو سراکہ بلند آواز سے کہتا ہے کبلی والے اب گوڑا پاک میں باہر آئے گا پہنے آپ کا کلمہ پڑھوں گا اب سراکہ نے جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سراکہ وہ کیسا وقت ہوگا جب جسرا ایران کے کنگل تو اپنے ہاتھوں میں پہنے گا اب حضرت اگرامی قدر وقت گزرتا گیا سراکہ نے کنگل نہیں پہنے حضرت سراکہ بیمار ہو گئے گھر بازے رونے لگے کفن کا انتظام ہونے لگا سراکہ نے کہا کفن کا انتظام کرنے والوں روتے کیوں ہو ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا نہیں آ چکتا انہیں کہ سراکہ کیا ہوا ہے آپ نے پر میں موت کا وقت نہیں آ چکتا میری بیماری ختم ہو جائے گی جب سید یاب ہوتے ہیں بھر بازے نے کہا سراکہ آپ کو گیتھے یقین تھا کہ میں سید یاب ہو جاؤں گا آپ نے فرمایا میرے نبی نے میرے بیمان پہ کہا تھا کہ سراکہ کیسا ایران کے کنگل تو اپنے ہاتھوں میں پہنے گا آپ رمجے کنگل نبی چاہ جو پہنے نہیں موت کیسے آ سکتی ہے کنگل پہنے نہیں موت کیسے آ سکتی ہے پتہ یہ کس نے کہا تھا یہ اللہ کے نبی نے کہا تھا میری اور آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے سانگانوں کی زبان غلط ہو سکتی ہے میرے رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہوتا بھی میرے آقا جولت بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں اپنے رب کی مرضی سے بولتے ہیں تو میرے نبی کے غلاموں اب وقت گزرتا گیا دور آیا میرے نبی کے عمر کا جن کے بارے میں انگریز جاتے ہیں دس سال حضرت عمر اور رہ جاتے ہیں دنیا سے سارے دین میں بھیاتے فقط اسلام رہے ہیں سبحان اللہ ہمارا دین کیا ہے یہ ہمارا غلط و لام ہو چکا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے مذہب نہیں ہمارا اسلام ہمارا دین اسلام ہے قرآن اٹھا پڑھ لو کسی جگہ نہیں لکھا کہ ہمارا مذہب اسلام ہے اندین آئیت اللہ علیہ السلام ہمارا دین اسلام ہے مذہب ہمارا ہنفی ہے سبحان اللہ ہم سارے ہنفی ہیں مالکی ہم لیشاہ بھی نہیں ہے یہ مذہب ہمارا ہنفی ہے ہمارا دین اسلام ہے یہ اللہ قرآن نے بتا رہا ہے تو انہوں نے کہا سارے دین مٹ جاتے ہیں دس سال عمر اور رہ جاتا فقط اسلام رہ جاتا ایک بات محبت کی طرح بتاؤں زمنا ناگی حضرات اکرامی قدر جب یہ بیت المقدس عیسانیوں سے لڑائی ہونے لگی نا مسلمانوں کی تو عیسانیوں نے کہا لڑائی کی ضرورت نہیں ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس تمہارے والے کر دیں گے ایک شرط ہے تم اپنے خلیفہ کو یہاں لے ہو ہم اس کو دیکھیں گے ہم نے تو رات میں جو نبی پاک کی خلیفہ کی شانے پڑھی ہیں وہ عمر میں نظر آ گئی نہ اگر ہم نے حضرت عمر میں نظر آ گئی تو ہم یہ بغیر جنگ کے بیت المقدس تمہارے والے کر دیں گے حضرت عمر کے پاس قصد گیا اس نے کہا حضور یہ ان کا پیغام آیا ہے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب سنانا تو حضرت عمر نے مدینے والوں کا اجلاس بلا لیا مشورے کے لیے آپ نے کہا میں نے جانا چاہیے کہ نہیں تو مدینے والوں نے کہا عمر آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے اللہ پاک نے ہمیں بڑی طاقت دی ہے نہیں مانتے تو کچھ ارکے راکھت ہو پورے مدینے کے لوگوں نے یہی مشورہ دیا لیکن حضرت عمر نے کہا علی آپ بتائیں نا باب مدینہ تو علم ہو شہبر شکر شاہ زمن مولانی آپ بتائیں آپ کا کیا کیا حال ہے لیکن جو علی نے کہا وہ ذرا سنو مولانی شریف خدا نے کہا عمر میں تو یہ کہتا ہوں اگر بغیر خون بہائیں بیت المقدس مل جائیں تو آپ کے جانے میں کیا حال جائیں اب عمر نے کیا کہا عضرت عمر نے کہا لوگوں جو مچھرا علی جو ہے وہ ہی فیسرہ عمر اب عضرت عمر بیٹھ گئے اپنی اونٹ پہ اونٹنی پہ بیٹھ گئے ایک غلام آپ کے ساتھ سترہ پیوان عضرت عمر کی کمیز پہ لگیں گے بیت المقدس کے قریب گئے تو آپ کے سوائی دوڑ کے آگے گئے ان کا حضور یہ گھوڑا ہے بڑا قیمتی اس پہ بیٹھ گئے یہ لباس بڑا قیمتی ہے یہ پہنے عیسائیوں کو پتا تو چلے نا تو مصطفیٰ کا آج نائب آ رہا ہے تو عجو درم حضرت عمر ان کی بات مان لی گھوڑے پہ بیٹھے اللہ لباس پہنا ابھی چار قدم چلے ہوں گے حضرت عمر نے کہا گھوڑا روکو گھوڑا روکا جا حضرت عمر نیچی اترے فرمایاں عمر کا سچنا پیمند والا لباس لے کے ہو انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لباس لایا گیا آپ نے وہ لباس پہنا آپ نے فرمایاں میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے میرے نبی کے لباب میں بھر 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 بے بند لگے ہوتے تھے آج عمر بھی محمد کا گناہ بن کے چھا رہا ہے ہدھ کروڑا آپ نے غلام خود صرف ganz amir مصطفیٰ عظم نے تعہدار ختم نبوہ زندہ بار اے غلام ذات آپ نے غلام کو فرمایا آدھر سفر پہلے میں سوار ہوں گا تو لگاؤں پکڑے گا پھر سوار تُو ہوگا لگاؤں میں پکڑوں گا بیت المقدس قریب آتا ہے حضرت عمر کے لگام پکڑنے کا وقت تھا اور غلام کے سوار ہونے کا وقت تھا غلام نے آگے وڑ کے کہا حضور اب تو عسائیوں کے پاس آگئے ہو اب آپ ہی سوار ہو لگام میں پکڑوں گا فرمایا عمر پہ عدل نہیں ہے عمر عدل کرنے والا عمر انسان کرنے والا ہے اتنا کہا تو لگام حضرت عمر کے ہاتھ میں اور غلام اٹنی پہ سوار ہے ناکہ پہ غلام سوار لگام عمر کے ہاتھ میں ہے جو ہی پیت المقدس کے قریب حضرت عمر پہنچے عسائی دیکھ رہے تھے عسائیوں نے کہا آپ بتاؤ تمہارا عمر کاؤن ہے وہ جو سوار ہے یا جس نے لگام پکڑی ہے صاحبہ نے کہا ہمارا امیر المومنین وہ ہیں جس نے ناکہ کی لگام پکڑی ہوئے ہیں انہیں تنوار زمین پہ رکڑی انہیں کہا مسلمانوں لو یہ پیت المقدس تمہارا ہے ہم نے اپنی کتاب میں نبی کے قریبہ کی جو نشانیاں پڑی ہیں وہ ساری عمر میں نظر آتے ہیں نعرہ التقبیم نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیم نعرہ حینیم جس نے ملاد مصطفیٰ یہ ہے نظام مدینے کا آج نام لیا جاتا ہے ہلی کیپٹروں سے مارے حکمران اترتے نہیں ہیں اور مثالی عمر کی دیتے ہو تو میرے نبی کا عمر وہ ہے سترہ پہ واندل لگے ہیں لگام پکڑی ہے ایران فتح ہو گیا میں بات کر سرانکہ کی ذمناً صرف عرض کیا سرانکہ بن مالک حضرت عمر کا دور آیا ایران فتح ہو گیا اور آج بھی ایرانیوں کو عمر کے نام سے بڑی چڑھ ہے کیونکہ ایران کی سلطنت کو حضرت اکرامی قدر بھیلیا میچرنے والا اسلام کے تابع کرنے والا نبی کا عمر ہے ایران فتح ہو گیا مالک نیمت آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بلاتے گئے مال دیتے گئے کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا سرانکہ بیٹے ہیں پاس دور والوں کو بلا دیا سرانکہ کو کچھ نہ دیا ادھر مال سارا تقسیم ہو گیا اپنے لئے حضرت عمر نے کچھ نہیں رکھا کنگن بچ گئے ادھر سرانکہ بچ گیا اب توجہ ہے اب درا بات سنیے گا حضرت عمر نے کہا سرانکہ آوے کنگن پہن لو جو تمہیں اللہ کا رسول پہناتے گیا حضرت خاتون جنت کا نام ہے ایک بات میں ان کی بھی ارز کر دوں حضور شیخ علیہ السلام حضرت خاجہ محمد کمر الدین سیادوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کبھی بھی خاتون جنت کا نام نہیں لیتے تھے جب بھی بولتے تھے تو لقب لیتے تھے زبان پہ کبھی بطول آیا کبھی زہرہ آیا کبھی خاتون جنت کا آیا آپ سے پوچھا کہ حضور نبی کی بیٹی کا نام نہیں لیتے لقب لیتے ہو کہتے ہیں شیخ علیہ السلام کا تو یعقیدہ ہے کہ سیادہ خاتون جنت کا لقب ہی لینا چاہیے نام نہیں لینا چاہیے عدب اتنا ہے ہاں نام لینا ہو تو ایک شرط ہے لینے والے کا بھی وضوح ہو اور جتنے سن رہے ہیں سب کا وضوح میں تو تک سمجھتا ہوں کہ نام لینا چاہیے تو حضرات اتنی محبت کی معفل ہے یقین یادو میرا دل آج کش ہو گیا ہے کہ جتنے بیٹے ہیں اللہ رسول کا بھی پیار سینوں میں لے کر صاحبہ اور عالمین کا پیار بھی سینے میں لے کر بیٹے ہوئے ہو تو کہا انہیں صرف اسماء مسمیات کا علمتہ کر دیا اے گملی والے ہم نے تمہیں ماکان کا بھی علمتہ کر دیا ما یکونو کا بھی علمتہ کر دیا اب یہ تو بات بابا آدم کی کی ہے اب ذرا حضرت یوسف کی بات نہ کر دیں سبحان اللہ علم کی بات ہوئی ہے تو ذرا حسن کی بھی بات کر دیں اور پھر طب ہی میں نے سیرت کی بات کر کے بات ختم کرنی ہے پہلے بات ہوئی ہے علم کی اب بات سنو ذرا حسن کی حضرت یوسف علیہ السلام میرے آقا کے پا ساری کائیناٹ میں سب سے سونا اللہ کا نبی حضرت یوسف علیہ السلام علم اللہ لیکن آؤ آج آپ کو لطف کی بات بتاؤں حضرت یوسف علیہ السلام وہ عزیم بڑے تھے چہرے پر نکاب ڈال کے رکھتے تھے نکاب اٹھ بھی جاتا توجہ درہ فرمائیے گا ان کا حسن اللہ نے سب کو دکھایا نہیں حسن پر پردہ ڈالا حضرت یاکورب کو دکھایا حضرت زلائقہ کو دکھایا یہ جن عورتوں نے اعتراض کیا صرف انہیں دکھایا وہ بڑے حسین تھے لیکن صاحب یہ حضرت حسان ابنہ صاحب ہے برانہ سوال اللہ یہ جو سناغان بیٹھیں یہ سنت حسان ادا کرنے والے نبی کی نات پڑھنے والے حضرت اکرافی جاتا ہے حضرت سیدن حسان ابنہ صاحب ہے ہم نے تو بڑے بڑے پیر دیکھے ہیں آج معاملہ جیدیب آگیا آج کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا ایک دفعہ بوکن شریف پروگرام تھا حضور زیال امت رحمت اللہ اطلیلہ کی صدارت اور حضورزی خداف تھا تو آپ کو اس مجمے میں محمد علی زہوری نظر آگئے تو آپ نے کہا زہوری صاحب ادھر آئے نظر حضور کی نات سنایا ان کو بلایا نہیں گیا تھا نات کے لیے وہ صرف حضور زیال امت کی باتیں سننے آئے ہوئے تھے آپ نے کہا زہوری صاحب آئے نا نات پڑے انہ نے ایک نات پڑی تو دوسری نات پہ شاہ صاحب انہیں بٹھانے لگے آپ نے کہا ان کا کوئی ٹائم نہیں انہیں حضور کی ناتیں پڑھنے دو یا دل سے پڑھتے دل سے پڑھتے ہیں تو اب میں ہر کنات حضرت سامب نے ثابت کہتے ہیں و آسنو من کلم ترکتو ہے ہی نہیں و آج ملو من کلم ترے دے پسارو آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور آپ جیسا سونا کسی مانے جانے ہی نہیں ہے دو چیزیں ذکر کی ہیں ایک حسن ایک جمعان عموماً ان کا ایک ہی مانا کر دیا جاتا ہے کہ آپ جیسا سونا میری نظر نے نہیں دیکھا آپ جیسا سونا مانے جمعان نہیں دیکھا دو چیزیں ہیں ایک ہے آسن ایک ہے اجمل ایک ہے حسین ایک ہے جمیل عدد یوسف علیہ السلام حسین ہی رہے اور میرا نبی حسین بھی ہے میرا نبی جمیل بھی ہے سبحان اللہ اب میں آپ کو بتاؤں حسین کون ہوتا ہے اور جمیل کون ہوتا ہے میرے نبی سے اوپر کون ہے اللہ میرے نبی سے اوپر کون ہے اللہ کون ہے اللہ حسین ہے یہ جمیل ہے قرآن پڑھ لو عدیث کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لو کیا اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ بڑا حسین ہے نہیں عدیث اٹھاؤ میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برماتے ہیں اللہ بڑا جمیل ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے اس نے حضرت حجوث علیہ اکرام کو حسین بنایا ہے میرے نبی کو اپنے جمال کا مدھر بنایا ہے اب آؤ ساتھا کرو حسین کون ہوتا ہے اور جمیل کون ہوتا ہے میں علماء کے کون نہیں آپ کو سنوں گا بھول جاؤ گے میں سادہ سا جملہ بولوں گا حسین وہ ہوتا ہے جس میں چمک زیادہ ہو اور جمیل وہ ہوتا ہے جس میں کشش زیادہ ہو اللہ بڑا تو صاحب کہتے ہیں ایک چیز میں چمک بڑی زیادہ ہوتی بندہ دیکھ نہیں سکتا ایک چیز اتنی زیادہ چمک دار تو نہیں ہوتی لیکن اس میں کشش اتنی ہوتی ہے بندہ کھیچا چلا جاتا ہے میرے کریم آقا کے علاموں حسین کون ہے جس میں چمک زیادہ ہو جمیل وہ ہے جس میں کشش زیادہ ہو اگلا جملہ بولوں گا تو انشاءالہ سارے سوال اللہ بولوں گے حسین وہ ہے جس کو دیکھو تو نظر دیکھ نہ سکے اور جمیل وہ ہے جس کو دیکھو تو نظر ہاتھ نہ سکے نعرہِ رسال شانِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ نعرہِ رسال فرمایے حسین وہ ہے دیکھو تو نظر ٹک نہ سکے اور جمیل وہ ہے جس کو دیکھو تو نظر ہاتھ نہ سکے سیدنا صدیقہ پر سارا تھی مضور کی بارگاہ میں رہتے تھے آدھی رات کو گھر جاتے تھے سید آئیشہ صدیقہ سے پوچھا رات کیسی ہوتی تھی آپ نے فرمایے مچھری کو فانی سے باہر نکالونا وہ تڑپتی ہے کہ کب عبادت آئے گا پانی میں جاؤں گی فرمایے جو چند گھنٹے صدیق یاکبر کے قرمی ہوتے تھے وہ مہی میں آپ کی طرح تڑپتے رہتے تھے کب عبادت آئے گا یار قدیقہ صدیقہ 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 رگا ہوا ہے ایک صحابی داخل ہوئے چہرے پہ پریشانی سبحان میرے لگپال نے پوچھ لیا درطو جو کر رہا ہے لگپال نے پوچھ لیا کیا وجہے کوئی پریشانی ہے آقا نا تو پیماری ہے نا کوئی اور پریشانی ہے فرمایا کہہ پھرستلاب کیسا کہتے حضور ایک سوال میں بڑا پریشان کر دی یہ کئی کی باتہ میں صرف ایک کی سنا رہا ہے حضور آج ایک سوال میں بڑا پریشان کر دی کہتے ہیں حضور آج جب بھی پریشان ہوتے ہیں آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتے ہیں ساری پریشانیاں ختم ہو جاتے ہیں حضور ایک سواد ذہن میں آئی اس نے پریشان کر دیا آج تو جب ادیل کرتے ہیں آپ کا دیدار کر لیتے ہیں اور آقا کل آپ جنت میں جانے گے ہم آپ کی وسازت جنت میں چلی بھی گئے ہم کہوں گے آپ کہوں گے کیا مطلب ہے ساردہ سے لفظوں میں ان کی بات کو ایک جملے میں عرض کروں مفہوم کہتے ہیں آقا اس جنت کا کیا کرنا جس جنت میں یار کا دیدار نہ ہو نیمتے ساری ہیں آپ کا دیدار نہ ہو تو کیا کرنا ہوئے رب کائنات کو عدا پسند آگئی آپ نے کہا جب رب نے کہا جب ریل جاؤ اور جا کے رگار کر دو فولائکم الذین آنم اللہ علیہ من النبیجی نرم سندیقینا وشوادائے والصالحی پر جاننا ہونا یہاں بھی یار کا دیدار ہو جائے گا وہ نام بن جاؤ وہاں بھی دیدار ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ صاحبہ کہتے ہیں انشاد ہو گیا المرومہ منحبہ کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرتا ہوگا حضرت یعنیس کہتے ہیں اللہ کی قسم حضرت یعنیس کہتے ہیں زدگی میں کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے خوش آج ہوئے پتہ چلا یار سے پیار کریں گے صرف یہاں ہی دیدار نہیں ہوگا جنت میں بھی یار کر دیا ہمیں ایک بات اور آج آپ کو بڑے مذہب کی بتاؤں حضرت یعنیس میں تھے نا یوسف علیہ السلام کا حسن اللہ نے حضرت زلہکہ کو دکھایا یعقوب علیہ السلام کو دکھایا جنہ عورتوں نے اعتراض کیا پردہ ہٹایا انہیں کارلی انہیں دکھایا ہر ایک پہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا لیکن چند لوگوں پہ اس نے یوسف کو ظاہر کیا لیکن میرے آقا کا حسن اللہ نے کسی پہ ظاہر نہیں کیا میرے آقا سب سے قلیب صدیق اکبر دے نا حضور فرمائے دے یا با بکر نم یار اپنی حقیقتا غیر و ربی ابو بکر میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا صرف میرا رب جانتا ہے اب تو چھو فرمائے قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے حسن شبی پردے اٹھائے گا اللہ یار کے حسن شبی پردے رکھا دے اب اپنی بات نہیں کرتا مسلمانوں کی بات نہیں کرتا عیسائیوں کی بات کرتا ہوں عیسائیوں کی انجیلیں ہیں انجیل مختلف ان کے نام ہیں لیکن کوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثال کے دو سو سال بعد لکھی کی کوئی چار سو سال بعد کوئی پانچ سال بعد ایک انجیل ہے انجیل برنباس یہ آپ کے خلیفہ نے آپ کی زدنی میں لکھی تھی سب سے اتھینک ان کے نظر جو انجیل ہے وہ یہ برنباس ہے اس انجیل برنباس میں ہاں جب ہی حضرت انیسہ علیہ السلام نے فرمان لکھو ہے آپ فرمائے پر لوگوں کل قیامت کے دن جب محمد مصطفیٰ حشر کے میدان میں آئیں گے حضور کا چہرہ اتنا روشن ہوگا اتنا روشن ہوگا حضور کتنا فرمائے دس ہزار سورجوں کے پرابر روشن ہوگا نعرہ التقبیم نعرہ ارخان نعرہ ارخان عزمت و شان مصطفیٰ آج آپ کو ایک اور لطف کی بات بتاؤں حضرت اکرامی قدر حضرت احسان بن سال نے کہا تھا نا وہاں سنو من کا لم تر گتو ہیں نیواج ملو من کا لم تر لے در نساؤ خلکتا مبر را من کل عائد کاننا ککت خلکتا کماتشاہو حضور اللہ نے آپ کو ایسا بنایا گویا جیسے آپ کی اپنی مرضی تھی اب بعض اس پہ لوگ بول دیتے ہیں جی اللہ نے پوچھ پوچھ کے بنایا معبو بتا ترہات کیسے برون بھئی ابھی بنایا نہیں تو اللہ کیسے پوچھ رہے بنایا ہے کوئی نے پوچھ کیا رہے یہ معنی نہیں ہے یہ بھی آج آپ کو بتا دوں انشاءاللہ آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آئینے کے سامنے بندہ جائے نا حسرت ہوتی ہے بندے کو قد ہونا چھوٹا ہو بندہ آئینہ دیکھتا ہے بندہ کہتا یار کاش میرا قد بڑا ہوتا قد ہونا بڑا رنگ ساملا ہو بندہ کہتا قد بھی ٹھیک ہے ہونٹ موٹے ہیں بندہ کہتا یار کاش ہونٹ میرے پتلے ہوتے ہونٹ بھی ٹھیک ہوں چیرہ لمبا بندہ کہتا یار کاش میرا چیرہ گول ہوتا تو جو نا اب بندہ آئینے کے سامنے جائے کوئی نہ کوئی حسرت ہوتی ہے کب محمد مصطفیٰت میں سو رہے ہیں آئینے کے سامنے جائے ہیں